بیڑھو آج اپن کی شادی ہے مجھے بھی لے کے چلو شادی پہ میں بھی ساتھ جاؤں گا ابے تو کہاں سے آ گیا مجھے بھی ساتھ لے کے چلو میں بھی ساتھ جاؤں گا شادی پہ اچھا اچھا ٹھیک ہے پیچھے بیٹھ پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہیں آج تو شادی میں بہت مزہ آئے گا ہم بس پہنچ گئے ہیں وہ دیکھو میرے سسرال کا گھر میرا سسر بہت ٹیڑا بندہ ہے اس کی پہلی شرط ہی یہی تھی کہ اپنے ساتھ کسی بزرگ کو مت لانا اس لیے میں اپنے بابے کو ڈگی میں چھپا کے آیا ہوں خبردار کسی کو پتا نہ چلے تم ٹینشن مت لو میں ان کو جاتی بول دوں گا ڈگی میں کوئی بابا نہیں ہے خبردار جو تیرا مو سے ایک لفظ بھی نکلا وہاں اپنی زبان بند رکھنا میں بابے کو بتا کے آتا ہوں پھر چلتے ہیں ہاں بیٹا بابا ہم بس پہنچ گئے ہیں آپ کو تو پتا ہے میرا سسر کتنا کھڑوس بندہ ہے الٹی سیدھی شرطیں رکھیں گا آپ بس سنبھال لینا پتر تو ٹینشن مت لے تیری دولن لے کے آئیں گے تیرا سسر جو بھی شرطیں رکھے پس چپکے سے آکے میرے پاس مشرا کر لینا ٹھیک ہے بابا جی ٹھیک ہے سسر جی میری پہلی شرط تو یاد ہے نا میں نے کہا تھا کسی بزرگ کو ساتھ نہیں لیا نا جی جی سسر جی آپ کی شرط کے مطابق میں اپنا کوئی بھی بزرگ ساتھ نہیں لیا میری برات میں یہ لڑکیں ہیں بس ٹھیک ہے میری آپ دوسری شرط پوری کر دو اور دولن لے جو ٹھیک ہے آپ دوسری شرط بتائیں دوسری شرط بتانی نہیں دکھانی ہے اور وہ اپنے کھانی ہے ٹھیک ہے کھانے پینے کے تو ہم ویسے بھی شکین ہیں کیوں بھائیو دل کر دھے کر چلیں یہ بکرے دیکھ رہے ہو جی دیکھ رہا ہوں ہماری دوسری شرط یہی ہے تم چار لوگ ہو اور یہ بکرے بھی چار ہیں تم لوگ یہ چاروں بکرے کھاؤ اور پھر دولن لے جاؤ یہ کیسی شرط ہے چار آدمی چار بکرے کیسے کھائیں گے ایک آدمی پورا بکرہ نہیں کھا سکتا اگر تمہیں شرط منظور نہیں ہے تو تم جا سکتے ہو آو ناو نہیں نہیں ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے ہمیں تھوڑا سا وقت دیں ہم سائیڈ پہ جا کے مشورہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کر لو مشورہ چلو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی یار اب ہم کیا کریں گے یار مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آرہی ہم یہ چار بکرے کیسے کھائیں گے اس مسئلے کا حال صرف بابے کے پاس ہوگا چلو بابا انہوں نے پہلی شرط ہی ایسی رکھ دیا جو ہم پوری نہیں کر سکتے کون سی شرط مجھے بتاؤ یہ تو ہمیں کھلا کھلا کے مارنا چاہتے ہیں بابا ان کی شرط ہے ہم چار لوگ چار بکرے کھائیں گے تب ہی ہمیں دولن دیں گے تو یہ کون سا مشکل کام ہے تم کھالو چار بکرے بابا اتنا سا پیٹ ہے ہمارا چار بکرے کیسے کھائیں گے ہم تریکہ میں بتاتا ہوں ادھر آو واہ بابا جی واہ کیا طریقہ بتایا ہے آپ نے اس طرح تو ہم کھا لیں گے بکرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی آپ چھپ جائیں کوئی دیکھ نہ لے ہمیں آپ کی شرط منظور ہے ہم چار لوگ یہ چار بکرے کھائیں گے لیکن اپنے طریقے سے تمہارا طریقہ بتاؤ کس طریقے سے کھاؤ گے سسر جی آپ نے ٹائم کی تو کوئی شرط نہیں رکھی نا ہم چاروں مل کے پہلے ایک بکرہ بنائیں گے اس کو سکون سے بیٹھ کے کھائیں گے جب وہ ختم ہو جائے گا پھر دوسرا بنائیں گے اس کو کھائیں گے پھر تیسرا اور پھر چوتا اس طرح کر کے ہم چار بکرے کھا جائیں گے اس طرح تو یہ بکرے کھا جائیں گے ان کے ذہن میں یہ ترقیب آئی کیسے ٹھیک ہے بکرے تو تم لوگ کھا جاؤ گے مگر ایک میری اور شرط ہے آخر کیا ہے ان کی وہ دوسری شرط جاننے کے لیے ویڈیو کا پارٹ ٹو دیکھیں